ایک لڑکی ایکٹیوہ سے گرتی ہے اور اس کے پیچھے ہی ایک چینل کا ریپورٹر رہتا ہے اور وہ فوراں اپنی گاڑی کو روک کر وہ لڑکی کو اٹھاتے ہیں اور وہ گاڑی کو اٹھاتے ہیں ونہا کوئی بھی بڑا حاصل ہو سکتا تھا لیکن جواب میں اس کے بدلے میں لڑکی کی جانب سے اور کچھ مغبروں کی جانب سے جو پولیس ٹیشن میں دلالی مغبری کرتے ہیں ان کی جانب سے اس پر ہی کیس درچ کرنے کی بات کی ہی کیونکہ جب یہ ریپورٹر وہ لڑکی کو اٹھایا تھا تب ہی ایک دوسرا نوجوان اس نے آ کر اس ریپورٹر کو مارنا شروع کیا اور اس کا فون لے کر پھیک دیا تو اس نے کہا کہ بھائی فون کیوں پھیکا تو تب سے ہی جھگا ہوا بحض ہوئی اور یہ لوگ جا کر پولیس ٹیشن میں شکایت کیے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا اور یہ فون کو پھیکا گیا لیکن اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ گول گنڈے کا یہ کیس ہے لیکن لنگر اس سے ایک ایسا ہی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ یہاں پر آکے سلجھانے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے اس طرح سے پولیس والے معاملے کرنے کے لیے پولیس ٹیشن میں بیٹھے ہیں دندے بازیاں کر رہے ہیں کوئی بروکر دلال کے ذریعے ان کو بھی اچھی رخم مل جاتی ہے اور پولیس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو چھوڑ کر اس طرح سے پولیس رسخات کے نام پر کام کر رہی ہے جبکہ یہ گول گنڈے کا کیس ہے لیکن لنگر اس میں ان کو آنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بھی ایڈیو ریکارڈنگ ان کے پاس موجود ہے بعد میں گول گنڈا بے شکایت کی گئی تو گول گنڈا انکسپرٹر کا یہ کہنا رہتا ہے کہ پہلے کامپرمیس کر لو ختم کر لو کیس کیوں کریں گے پولیس کا ایسا کام نہیں ہے لیکن پولیس لگاتار اپنے کردار بتا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ کام کرتی ہے کس طرح سے وہ گر چکی ہے مقبر دلال بروکروں کے لینڈ مافیوں کے کچھ پولیٹیشنوں کے ہاتھوں بک چکی ہے اور ان کی غلام بن کے رہ گئی ہے اور ایسے کچھ پولیس والوں کی وجہ سے سارے اماندار پولیس والے بھی بدنام ہو رہے ہیں بہرحال یہ نوجان پر پریشر ڈالا گیا تو یہ کیس واپس لینے پر انکار کیا تو تب جا کر لڑکی وارننگ دیتی ہے اگر کیس واپس نہیں لیے تو پھر میں شی ٹیم میں کمبلینڈ کروں گی اور میں کوئی چھیلنے کی بات کی اور ایسا کمبلینڈ کرنے کی بات کی بڑی افسوس کی بات ہے حانکہ سارے ایڈیو ریکارڈنز موجود ہیں اور سارے سچ سے پولیس بھی واقف ہے باوجودیس کے اس نوجوان کو انصاف نہیں مل رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس اس طرح سے کام کر رہی ہے عالی عددار بڑے بڑے باتیں دعویتوں کرتے ہیں لیکن پولیس کی سچائی یہی ہے پولیس جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ بنا رہی ہے اور اس طرح کے کیسز میں دچ کر رہی ہے اور اس محس کچھ پولیٹیشن کچھ مقبر دلال اور کچھ لینڈ مافیا کے ساتھ مل کر اس طرح سے کام کر رہی ہے کیونکہ ان کو کچھ روپیے مل جاتے ہیں پولیس کا یہ کردار رہی ہے ایسے پولیس آلوں کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے پولیس آلوں کے خلاف کورٹ کو جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ غلط ریپورٹ بنانے پر غلط ایفیر کرنے پر یا غلط کسی کو بدنام کرنے پر اور ان کو دباؤ ڈالنے پر کیا حشر ہو سکتا ہے لیکن افسوس ہمارے نوجوان یہ کام نہیں کرتے پولیس پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں جبکہ پولیس پوری طرح سے کرپت ہو چکی ہے اب پولیس سے کوئی توقع نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ پولیس صرف ایسے چاپلوں سکھ کرنے والی ہو گئی ہے کتنے ریکووری ہوئی کتنے چوریاں ہوئے پولیس کو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے صرف ایسے کیسوں میں انٹرس لیتی ہے اور کچھ روپیے کماتی ہے لنگروز کا بھی یہی حال ہے اب گولگنڈا کا بھی یہی حال ہے برحال یہ نوجوان نے سارے تفصیلات بتائی دیکھتے ہیں سپورٹ اسلام علیکم ناظرین میرا نام شیخ احمد ہے میں ایوری ڈی نیوز میں کام کرتا ہوں نیوز روپیٹر ہوں میں پرسن دو دن پہلے ہفتے کے دن کا واقعہ ہے رات میں گچی بولی سے مہدی پٹنم کی روڈ آنے والا جو فلائیور ہے وہ فلائیور پہ جب میں جا رہا ہوں تھا تو ایک انون پرسن ایک بندہ ایک خاتون کو جو ہے لائکر گاڑی مار دیا میں دیکھ کر گاڑی وہاں سائیڈ میں رکھ کر جا کے بچی کی مدد کرا وہ بچی کا فون اس کو دیا اور وہ لڑکے کا بھی فون لے کر دیا کہ باجی آپ کو کئی مار لگا میں اس کی ویڈیو لیا میرا کام ہے ایک انسانیت آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا میں ایک انسانیت کے ناتی اگر آپ بھی اگر جا رہے ہیں تو کسی کی مدد کرتے ہیں کوئی اگر روڈ پر گرا ہوا ہے یا کسی کو مار لگا یا کسی کو نقصان ہوا تو میں بھی یہ ایک انسانیت کے ناتی یہ کام کر رہا ہے ریپورٹر تو خیر ایکس وائز ایڈ ہے اس کے خاطر یہ بات نہیں ہے مگر میں ایک انسانیت کے ناتی ان کی ہلپ کر رہا ان کی مدد کر رہا ان کی گاڑی ہے سائیڈ میں ہٹا کر دیا جب دونوں گاڑیاں کو ٹکرا ہوئی اور جب بچی کو نقصان ہوا میں ویڈیو لیا پورے ویڈیو کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں جب اندون پرسن کوئی تھرڈ پرسن جو بچی کے ریلیٹیڈ بچی کا بھائی بتا جا رہا ہے کبھی دوست کبھی رشتہ دار بتا جا رہا ہے وہ بچہ سیدھا آتا ہے اور گالی گلوز کرتا ہے اُلٹی سیدھی بحث کرتا ہے گالی سے نیرا گلہ پکڑتا ہے اور فون پکڑ کے فون ہاتھ میں سے چھین گے فون پھک دیتا ہے کون ہے تو بتمیزی سے گالیاں لنگے 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 گالیاں دے رہا ہے اور فون اٹھا کر بریج کے نیچے سے پھیک دیا ہے تو میں بولا بھائی فون آپ کیسا پھیک ہے میں ریپورٹر ہوں میں آپ کو بول رہا ہوں بھی میں آپ کی بہن کی help کر رہا آپ کی بہن کو مار لگے آگے والا جو مارا ہے کیا ہے پہلے معلوم کرو تو کون ہوتا تیرے اوپر کمپلین کر دیتا ہوں کئی کی پولیس کس کو ڈارا رہا تو میں تیرا بتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں اُلٹھے سیدھے بات جھوٹ سچائی کی جھوٹے الزام لگایا ہے اور جب ہم لوگ آئے اور پولیس والوں سے رابطہ کرے یا ایسے چوز صاحب جو ہے ہماری کمپلین لیے تھے مگر بہت ٹائم لگا دے رہے ہیں یا پولیس سیشن میں بھی ہمارا کو کوئی رسپانس نہیں دے رہا پھر دوسرے دن بلائے آج کا چوتہ دن ہے ہم لوگ جب آئے ہیں ایسا ہی صاحب ویٹ کرو بر رہے اور جو بچی آئی ہے جھوٹے الزام لگا کے پیپر میں ڈالی ہے پیپر میں یہ ڈالی ہے کہ ہم زبردستی اس کو چھیڑے کرے ہیں تو یہ کوئی انسانیت ہے میں تلنگانہ کے ہونیبل سی ایم کیسی آر صاحب چیف منیشٹر کے چندرہ شکر رہا ہوں اور ہونیبل ہوم منیشٹر صاحب محمود علی صاحب اور آئی پی ایس آفیس سر انجانی کبار سر سے میں ریکوست کرتا ہوں کہ یہ جو پولیس سٹیشن میں کسی کا باپ کسی کا بھائی بنا کے تی ای آر ایس کے لیڈر ہے دھمکیاں دے رہے ہیں کسی کا نام آزم ہے جو بچی کے والی صاحب بن کر آئے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں میرے کو بولتے ہیں بازو کاؤ بیٹا کہاں سمجھ رہے ہیں تم بچی کا ماملہ ہے ڈرہا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں بھو رہے ہیں ایسے غیر ضروری یہاں پر کام دھندہ چل رہا ہے یہاں پر پولیس سٹیشنوں میں یہ پولیس آفیسٹر جو ہیں یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اگر حکومت ہمارے انصاف نہیں کریں گی تو اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے اور ہوم میریسٹر ساپ سے اور سی ایم ساپ سے آئی پی ایس آفیسٹر انجانی کمار ساپ سے ہم میری ریکویسٹ ہے اور تمام میڈیا والوں سے میرے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کیا یہ صحیح یہ مہینہ گیرہ تاریخ رات میں اراؤن 8.39 کے بیچ میں شیخ حیمد ایویڈی نیوز کا ریپورٹر پی ایس میں آکے ایک کمپیٹ دکھت دیا ہے انہوں اٹولی چٹ پلیئرز سے اپر سے جا رہا تھا ایک لیڈی موٹسائکلیز چلا رہتے انہوں نیچھے گر گیا تو ترانت تارا تھا تو ٹائم پہ یہاں لڑکی ان کا ریلیٹیو کو بھلایا تھا تو اس ٹائم پہ بچھے کی کو پر کیوں لے رہے بولکے مس کمیونکیشن سے وہ اوکے اوپون وہ سلسٹے میں ڈیمیج ہوا تو اسی کا کامپلینٹ پیس میں گرچ کیا شیخ حیمد کو انٹری کر دیا ان کو ان کو ریسیبیو دے دیتے تو نیچسٹ ڈے بارہ تارک ڈیسنبر آراؤن ڈیمیج ہوا ٹائم پہ ایک موٹ اوئی لیڈی کھالیلی بیگم وہ گاڑی چلانے والے جارہ تارک تارک پیس میں آکے انہوں بھی آلماست سلسٹ سنلر کامپلینٹ درچ کیا ہے میں گاڑی چلا کے جارہا تھا میں مچھے دیوے تو ایک پرسن ان کے پاس کوئی پیس میں ڈیمیج ہوا جب انہوں پیس کا پروٹوگرآف یا پیس کا پرسن بول کے ہاپنے کو کنونس کریں تب ہم پھون کا ڈیمیج اس کو ریپیر کر کے دینے کے لیے تیار ہے بلکہ میں مچھے بھی بیچھاتا ہوئی مگر پیس پرسن ریپیر کر چھوڑ کی پھون کا کامپنسیشن تم کتے توجہ لیں اور دینی کے لیے اور ساری بھی بولنے کے لیے مرے بھو پریجر کر رہے تو اس کے پر ایکشن لے بلکہ انہوں بھی کامپنٹ دیا تو کامپنٹ بھی لے چکا ہے ملوگ اس کے پر انکوئیر چل رہے انکوئیر ہونے کے بعد بھی کس کا غلطی ہے اس کے پر ہم ایکشن لیں ابھی اس وقت بولنے کامی تو جن لیویند کنیت کوئی آس پاس نہیں کوئی ہے ایویٹ نہیں سگر ہے تو مگر اس میں کیا ہے ایسیو اس میں پٹلیر انہوں مسلم ایسیو بولنے چاہتے ہیں انہوں ایسا بتا رہے تو ایکشن ہونے کے ٹیم بھی کوئی لینے کا پرمیشن جلو کنی ٹی آزم کھان ہے سر وہ آٹی یہ پینچن پورا کری ہے جب کہ یہ بچی آلڑی ریکارڈن سے سب ہے یہ بتائے تیک میں آپ کا کیا ہے خون بنا کے جی دن کرم گی بلن کے پیکن آزم کھان جو ٹی آر آٹر پر پی ایسیو میں بتائے کھلاف نہیں کہ اپنے پاس ریلیشن ہے ہوگا اب کون کا خون نیمی جواب اس کو بی اب تو بی ریفی کرنے دیجئے اور ریفی کرنے کے بعد میں اگر ان فیکٹ ابھی تو آپ بولنے کے ساب سے بچی کا ریلیشن آکے نیچے گیرہ دیا تو اگر ان فیکٹ ہیں برابر اس کے پرمیشن لے کریں سب سنے کے اپنے کو زیادہ انفرمیشن میں ہوئی بولنا چھا رہا ہوں میں صبح روڈی شیطر اپنے PSP کوئی بھی نہیں اس لئے آپ تو تحقیقت کریں آپ بھی کر کے ان کا نام کوتے کے ساتھ اگر روڈی شیطر اس اس کا اور ایک الگ بھی رہے گا اپنے ویڈیو لے اپنا خریش صاحب کا بات بھی بولے تی کوئی ان کی خلاف ویڈیو ریکارڈ وائیس ریکارڈ اگر کوئی ویڈیس رہے تو برابر لے آئیے ان پر ایکشن لیں گے اگر ریکارڈن ریکارڈن ریکارڈ کر رہے ہیں یاد کرو آپ لوگ آپ نے اتنے ایکسس